بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبیس سلام علیکم آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ بھائی سعودی ریبیس سے کچھ ویڈیو وائرل ہے منتقہ جزان یعنی کہ جزان کے اوپر جو ساخل ہے بیج جزان کی ساخل سمندر جزان کی بیج بور رہے ہیں آپ اسے تو وہاں سے یہ کچھ ویڈیو وائرل ہے کچھ پکچر وائرل ہے اور بارشوں کا سلسلہ بھی کافی زیادہ ہے اس وقت میں بھی اسی منتقہ جزان کے ایریاز میں آتا ہوں اس وقت اور میں جس ایریاز میں موجود ہوں یہاں سے بھی آپ کو کچھ لائی مناظر دکھا چکا ہوں بارشوں کے حال یہی جو چل رکھی ہیں اور ابھی چل رکھی ہیں تو روز بھائی اثر کے ٹائم سے باقی شروع ہو جاتی ہیں اور کافی زیادہ تعداد میں بجلی بھی گرنے کے وقت سے واقعات سامنے آ رکھے ہیں اور جس جگہ پر میں مقیم ہوں یہاں پر بھی کچھ سپیڈ لائٹ میں نے دیکھا ہے اسوانی بجلی گرنے سے ختم ہو چکی ہے بلکل تو یہ کچھ ویڈیو ہے جی ساحل سمندر جزان سے پائل ہوگی ہے جی کیونکہ آپ دے سکتے ہیں سمندر کے اندر طفان اٹھا ہوا ہے کچھ بندے اس کو ایسے بولتے ہیں جی پنجابی میں یا پاکستانی ہم چھوٹے تھے ہم بھی ایسے بولتے تھے کہ بادل پانی پینے آئے ہیں لیکن ایسا معاملہ نہیں ہوتا ہے یہ سمندری طفان ہوتے ہیں اور یہ جو ساحل سمندر ہے جی جزان کا وہاں سے لائف ویڈیو ریکارڈ کی گئی ہیں کل ہی یہ ساحل سمندر سے ٹکرایا بھی ہے جزان کے اور کافی زیادہ تیز ہوایں تھی کافی بارش ہوئی ہے اور بجلی گرنے کے بھی بہت سے واقعات سامنے آ رہی ہیں تو اس ٹیم بھائی سعودیلی عبیہ کا جزان شہر یا منتقہ جزان ان علاقوں میں تیز ہواوں کے ساتھ بارشوں کا سلسلہ جاری ہے ساتھ میں اسمانی بجلی بھی بہت زیادہ گر رہی ہے جگہ جگہ پر آپ یقین کریں تو بجلی کڑکنے کے بھی آوازیں بہت ہیں میں آپ کے ساتھ کچھ ویڈیوز میں لائف ساؤنڈ بھی آپ سنتے ہوں گے جب میں ریکارڈ کر رہا ہوتا ہوں تو اس ٹیم بھی ایسے واقعات سامنے باطل یعنی کہ بارش لگی ہوئی ہے یا بجلی کڑک رہی ہے تو بھائی جو منتقہ جزان میں میرے بھائی رہتے ہیں وہ اس وقت تھوڑا مختاط رہیں آنے والے چند بھینٹے یا ایک دو دن مزید کچھ خطرہ ہے جی جیسا کہ ذہن کسیم کے اوپر بھی میسج بھیجے گئے ہیں دفاعل مدنی کی طرف سے کہ ان علاقوں میں بارش کافی زیادہ ہیں لہٰذا مختاط رہیں کسی بھی واتی میں کسی گہری کھائی میں ان دنوں میں مت جائیں تو وہی بیسٹ ہے آپ کے لیے اور خاص کر جیسا کہ یہاں پر آپ کو میں کچھ گاڑیوں کی ویڈیو بھی دکھا رکھا ہوں تو گاڑی لے کر ان علاقوں میں کسی واتی میں کسی گہری جگہ پر مت جائیں کیونکہ کسی بھی ٹائم بارشیں چل رکھی ہیں اور پیچھے سے وادیوں سے پانی آ رکھا ہے تو آپ ان چیز ان چیزوں سے پرہیز کریں کچھ دنوں کے لیے یہی بہتر ہے